سوریہ ونشی جو مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف بنائی گئی آج پاکستان میں ٹاپ ٹرینٹ کر رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں اس پروگرام فور سار کیفے میں میں ہوں نوید انساری میں ہوں مسود احمد میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخانی ہمیں یہ جاننا ہے کہ سوریہ ونشی جو پاکستان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس میں ایک دمچھلہ لگایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بس انڈیا کے مسلمان تو بہت اچھے ہیں باقی سارے مسلمان بہت برے ہیں یہ باقاعدہ اس میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان پر ٹاپ ٹرینٹ کیوں کر رہا ہے اور لوگ اسے کیوں اتنا دیکھ رہے ہیں پذیرائی مل رہی ہے بتائیں سب سر اس کی نا جو مجھے میجر وجہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو تیسرے دو پار رہتے ہیں اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا اس لیے تیسرے پارٹ اس میں بیسکلی جو ٹیزر دکھائیں گے ہیں اس ٹیزر میں زیادہ تو گانے دکھائیں گے ہیں دو گانے دکھائیں گے ان کا اپنا پولیسوں نے گانا دکھائیں گے اور جو ٹیزر دکھائیں اس میں اکسے ہمار سا بھاگ رہے ہیں ہم فائرنگ کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو مار رہے ہیں اب زہری بات ہے انٹرس پیدا ہوتا ہے اگر مووی دیکھنے کا انہوں نے دیکھی مووی اب یہاں تک میں سمجھ رہا ہوں میں نے بھی درمیان میں مووی چھوڑ دی دیکھتے ہو کافی سارے لوگوں نے چھوڑ دیو گی جب کلک ہوتا ہے ویو پڑتا تو ٹاپ ٹرینڈ میں آئی جاتی ہے ہفتے بعد دیکھیں نیچے گری بڑی ہوگی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں کے ہوں یا انڈیا کے لوگ ہوں انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو اس کونسپٹ سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکل یہی وہ اس کو ایز ایک کہانی دیکھ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو مزید بار بتاؤں یہ روہد شیٹی صاحب جو ہیں ڈائریکٹر جو بھی ان کے رائٹر تھے اور جو کوئی بھی تھا ان کو بھی مووی بناتے ہوئے سمجھ نہیں آرہا تھا روہد شیٹی ہی رائٹر ہے اور ڈائریکٹر اچھا تو یہ بھائی ان کو سمجھ کچھ نہیں آرہا تھا یہ ایک ایسی مووی بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سپیشلی پاکستان بیچ میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں پی اوکے پی اوکے سے کوئی لوگ آئے ہیں اور جب آپ نے پوری مووی نے جو ہے وہ آپ پی اوکے یوز کر لیا آپ نے تو انڈ پہ آکے پاکستان کا نام لینے کی اب آپ کو مطلب درود پڑ گئی ہے اور مزید کی بات یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کے ایٹی ایس پہ حملہ ہوا ہے اور یہ تینوں عجی دیفگن اور یہ اکشی کمار اور رنویر سنگھ یہ کمیڈی کر رہے ہیں مطلب یہ کمیڈی کر رہے ہیں اور لیٹرلی وہاں پہ جوکس مارے گئی ہیں اور وہ کمیڈی کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگتے چل رہی ہیں اور وہ ایک فائر ادھر ایک فائر ادھر اور مزید کی بات دیتا پتہ نہیں کون سی بکتر بند گاڑی لانچ ہوئی ہے جس پہ ڈرمٹ جس پہ ڈرمٹنگ ہوتی ہے عجی دیفگن صاحب مطلب کسی توپ سے ہی بار نہ نکل کے آجیں آپ دوز صاحب وہ سین دیکھا ہے جس میں راکڑ کو ایسا ہی کرتے ہیں آپ دوز آپ دوز آپ دوز کہلیں توپ کہلیں کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں کچھ بھی نہیں نہیں نکل لیا ہے اس نے کھایا اکشن ہے کہ this is a good idea آپ یہ دیکھیں کہ سائنس کی نہ بہن ہی کروانی ہو تو رویت شیٹی صاحب سے کروائے میں ایک ارز کر دوں جو موویز ہوتی ہیں وہ فکشن ہی ہوتی ہیں اسے لفظ ہوتا ہے فکشن ہوتی ہیں موویز حیر الاکول سر کوئی لوجیت ہوتی ہے مطلب سوپرمین ہے ایک منٹ سنیں اگر سوپرمین ہے نا تو اس کی ایک پوری بنای جاتی ہے ایک بنایا جاتا ہے اس کو کہ یہ اس وجہ سے سوپرمین بنا اس کی اصل ہوتا ہے پریزنٹیشن اصل چیز ہوتی ہے پریزنٹیشن وہ اتنی بھونڈی کر دیتے ہیں کہ وہ اس لئے پر برا لگ رہا ہوتا ہے ساری مووی میں نا بیسکلی ہمارے خلاف تھی انڈینز نے دیکھنی تھی ہندو لوگوں نے انہوں نے دیکھنی تھی اور بے تہاشا لوگوں نے دیکھی ہے پیسہ بنیا اور بہترین پیسہ بنیا پاکستان میں آگے دیکھی ہے پاکستان میں ٹھینڈ کیوں کر رہی ہے نہیں نہیں اس لئے پتائیں نا آپ کو کہ دیکھو جب ہمیں دکھائی جائے گی کترینہ کیا ہے ٹپ ٹپ برزا پانی اور جب آپ مووی دیکھیں گے اور بے پتہ جلے گا کہ اس کے اندر تو ٹوٹل آرٹ یا ناو سین تھے کترینہ کیا تھے یا وہ دو گانے تھے بس اس کے علاوہ تو مووی میں اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا میرا خیال ہے میری ارائی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں شانتی سے ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ موویز دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے اور آپس میں ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اس چیز کو تو ہم اس چیز کو نہ سکپ کر رہے ہوں سکپ کر رہے ہوں بکوز ہماری ہاں الیکشن کبھی بھی انٹی انڈیا نارے پہ نہیں ہوتے ہمیں غرض ہی نہیں ہوتی انڈیا جائے ہماری طرف سے ہمارا ہمسا ہے ملک ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ملکی میں ویسے بر سبیل تذکرہ پورے محول پہ رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں جل رہے بھائی اور ہم اسی میں بہت زیادہ خوش ہیں آپ یقین کریں ہم مشرق کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے اور اگر میں دیکھتا ہوں آپ کے الیکشنز کو آپ کی کمپینز کو اور آپ کے جذبات کو تو انڈیا میں انٹی پاکستان جذبات کو اینکرز میڈیا اور سیاستہ انتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیری مریض بنا دیا جاتا ہے لیکن ایک جو بہت بیلنس سوسائیٹی ہے انڈیا کی وہ ان چیزوں کو بھی سمجھتی ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ انٹی پاکستان راگ بھائی جھپنا چھوڑ دو دفع کرو اور کوئی اپنی جو وکاس ہے جو آپ کو ملی نہیں رہا ہے مودی سے جو نارے وکاس کہتے ہیں اس کو آپ بھونڈیں آ آپ اپنی گربت کو دور کریں کوشش کریں اور اپنا سارا سسٹم ٹھیک کریں ہم لوگ جیسے بھی ہیں بہت خوش ہے ہم نفسیاتی اس کا شکار نہیں انٹرٹینمنٹ آئی نہیں ہے کوویڈ چل رہا تھا موویز ویسے ہی نہیں آ رہی تھی ہم تو کپر شرما شو بھی دیکھتے ہیں ہم تو دوسری شوز بھی دیکھتے ہیں ڈانس ریالیٹی شوز بھی آپ کے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کو پسند کرنے لگے بھائی ہماری ہم زبان ایک انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے میں تو دیکھوں گا کیا ملک بات کر رہے ہیں بھائی ٹپ ٹپ برسہ پانی کیٹرینہ ڈھمکے لگا رہی ہے بھائی ہم آپ کی لڑکوں پر ڈھمکے ہی نہ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں ادھر سے تو آ رہی ہیں ادھر سے چلو موویز آ رہی ہیں یہاں سے ٹوٹر لیک ہو رہے ہیں مجھے مجھے اس مووی میں جب یہ بھائی آپ کو آپ نے دکھانا ہے تو پھر آپ مطلب کون سے مسلمان کو الگ کر رہے ہو کیا مسلمان مسلمان مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیا کے مسلمان اچھے ہیں اور مجھے وہ اتنا کوئی عجیب سا سین لگا ہے جب وہ بلاسٹ ہونا تھا تو وہ مسجد دکھائی گئی کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لئے جمعہ کا ٹائم ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں بیلنس کرنے کے لئے پولیس آفیسر بھی ایک مسلمان ہے اس کا باپ بھی مسلمان ہے جس نے سروس کی ہوئی ہے اور وہیں پر ایک مندر ہے جہاں پر وہ ان کا پوجہ وغیرہ چل رہی ہے مطلب وہ ہندو سارے بھاگ گئے مندر سے اور ان کی مورتی کو اٹھانے کے لئے مسلمان آگے بڑھ کے ان کی مورتی اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور تم کیا دکھانا چاہ رہے ہو بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے وہ ان کے جو ان کے پندیت ہوتے ہیں اور ایک کوئی اور کریکٹر مساتھ کھڑا وہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ سمان اٹھا رہے ہیں سارے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ لوگ یہاں پر کلیر کر دوں کہ آپ نے پوری مووی کے اندر جو دکھایا ہے روئے چیٹی صاحب کہ ہمارے اتنے دھماکے ہوئے ہیں ہمارا یہ والا واقعہ ہوا ہمارا یہ والا واقعہ ہوا پاکستان میں اس سے کئی زیادہ واقعیں ہوئے ہیں جتنی دہشتگردی ہم نے جھیلی ہے آپ لوگوں نے نہیں جھیلی ٹھیک ہے ایک ہزار ایک سو ستران دھماکے ایک سال ایک سال میں ہوئے تھے اور ہم نے مسلسل کئی سال اس کو جھیلائے اور جتنی اموات یہاں پر ہوئی ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور یہ کل بھوشن آپ ہی کی طرف سے ہماری طرف بھیجے گئے اور پاکستان میں کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جس میں کوئی شخص جو ہے کوئی اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اس دہشتگردی کے ذرنے کوئی فیملی میں نہ آیا ہو بلکل اتاثر نہ ہوا ہو آپ نے تو اپنی مووی کے اندر آٹھ دس نائنٹی ثری سے لے کر آپ اس ٹو تھالنٹ سیون تک آئے اور آپ نے پانچ واقعات اندر ڈالے ہمارے پاس ہزاروں ہیں ایسے ہم جتنا اس کے ڈسیں ہوئے ہیں آپ لوگ نہیں ڈسے ہوئے اس چیز کا ہماری مسجدیں ہمارے دربار ہمارے دھانے ہماری کچھہریاں ان بم تھماکوں سے اور ان کے لوٹنوں سے اور لشانوں سے بھری پڑی ہیں یہ دیکھو کہ جو کچھ بھی آپ دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے آپ کے کوئی مقصد ہی سمجھ نہیں آیا آپ ایک سیریس مووی دکھا رہے ہیں اپنے کور پر اور اس کے انٹ پر کومیڈی ڈال رہے ہیں مطلب کہ آپ کو ضرورت کیا پیش آ رہی مطلب آپ خود کنکیوز ہیں کہ میں کیا مووی بنا رہا ہوں مجھے کیسے بیلنس کرنا ہے ساری چیزوں کو اگر آپ کسی موضوع کو بیلنس نہیں کر پا رہے تو اس پہ مووی بنانا ضروری ہے بھائی اچھا منار یہ تو ریویو ہو گیا لیکن کوئیسٹن وہی کھڑا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹرینڈ کیوں کر رہی ہے تو اس میں آپ کا پوائنٹ کیا اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ جب ہمیں کتریڈا کیا دکھائی جائے گی ہمیں تو سٹوری پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تک مووی کے بعد کوئی اٹھ جاتا ہے کر جاتا ہے لیکن وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے بھیو جس کی وجہ سے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر جاتی ہے اور آپ کیا کہیں گے میرے حساب سے تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھا گیا اس کو جیسے سیکنڈ ٹاپ ہے وہ منی ہائیست ہے بڑی بلکل تو وہی چیز ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھے جاتی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا منی ہائیست کی پوپلارٹی جو پوری دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کو فروغ دیا جارہا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں جو انڈیا ہم یہ بات نہیں کریں گے آپ کا ملک ہے آپ آباد رہیں خوش رہیں درقی کریں اور اپنے ذہن سے یہ خبائص جویں نکالیں آپ کی نیگیٹیوٹی دیکھیں ہم لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ ملیتی ہے آپ ہمیں گالی نکال رہے ہیں تو ہمارے دیکھتا ہم آپ کو گالی نکال رہے ہیں جبکہ ہمیں ضرورت نہیں اور مسلمان مسلمان ہوتا ہے جی انڈیا اور پاکستان کا مسلمان نہیں ہوتا آپ مسلمانیت کو سمجھے ہی نہیں یہ سرحدوں میں مسلمانیت ہے ہی نہیں اسلام ان لائنز اور بانڈریز کو نہیں مانتا یہ ایک ملت ہے ایک قوم ہے ہر طرف ہم سب ایک ہیں اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے بیکاوز یو آر ہندو اور اس ذہن سے روید چیری صاحب آپ پہ تو شدید مجھے افسوس ہے کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کم سے کم اس انڈیا پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں نہیں اور اب آپ اسی حصے کا شکار ہو گئے ہیں تو بارال it's up to you but this is not hard this is totally political stunt جو آپ لوگ کھیلتے ہیں حقیقت میں تیارے آکے گھر جاتے ہیں آپ پہ اور لوگوں کو ہم چائے پلا کے واپس بھیج رہے ہوتے ہیں حقیقت ہی ہے حقیقت میں جوتے پڑتے ہیں آپ کو لداخ میں حقیقت میں لیکن آپ پیچھے سے چورا گھوپ کے مشرقی پاکستان کو الگ کرتے ہیں اور آپ اپنی فلموں میں پاکستان کے اوپر بڑی سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں تو یہ شاک پورا کرتے رہے